یواؤں سے کہا کہ بھی ایسے ایسے ہماری بہن بیٹیوں کے ساتھ بیجتی کی جاتی ہے اور ہمارے لئے سرم کی بات ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں راجہ بنوں تم میرے سینک بنوں اور مجھے بپار میں بہت دھن ہاتھ لگ گیا ہے تمہیں پرتی مہینہ ایک روپیہ تنخہ دیا کروں گا آج کہتا ہے پچاس ہزار ہیں اس میں کے ایک روپیہ تو یواؤں بچوں نے سوی کرتی دے دی اور کہا یہ بات گپت رکھنا لوار تھا یہ کاریگر جنگل میں ایرن ڈال لیا آپ پر تلوار بناوے آپ پر ڈال بناوے اور آزاروں کی سنکھیں میں بچے تیار کر لئے انہیں تلوار سے لانا سکھا دیا اور گوڑے خریج لئے ایک دن اس راجہ کو صوبہ صوبہ جا گئے اور چیاروں طرف سے اس کا قلعہ گئر لیا اور آواز لگا دی کہ یا تو سمرپن کر دے سرنڈر کر دے نہیں تو با راجہ ید کر لے اب اس راجہ نے چیاروں طرف سے سور دیکھا ہاں ہاں کارم مچا ہوا جو کہا اللہ ہو رہا اپنے منتریوں سے کہا منتریوں دیکھو یہ کیا ہو گیا منتریوں نے بتا کہ راجہ نا جانے کتنی سینہ ہے کوئی ان تو نہیں پرماتمہ نے اتنی سینہ دکھا دی ہزار ایک آدمیاں کے اور اسے دکھا دی جو انہوں بیس ہزار آ رہے ہیں چاروں طرف اب لیلہ مالک کی کون سمجھے ہیں اور منتریوں نے کہا کہ راجن سرنڈر کرنے میں ہی ہی تا ہے تو اس نے اپنے جنڈے دکھا دیا جیسے ان کے سمپل تھے اور ہاتھ اوپر نہ کر کے سارے بار آ گئے ان کو اریشٹ کر لیا ان کی سینہ کو کابو کر لیا ان کی اتھیار کابو کر لیا یعنی اس پر قبضہ کر لیا پرماتمہ نے اس تیمور لنگ اور اس کی ماں کو پھر ایک دن بیچ میں آ کے کہا تھا بیٹا بھگتی کرو تم تو ان کو پرتھم منتر دیا تھا اس تن کے بعد تو اس نے بھگتی کی پھر وہ بکوا دیا میں بڑھ گیا بھگتی تو دی چھوڑ باقی راج پارٹ میں اس کا زیادہ روچی ہوگی تو تیمور لنگ نے پھر دوسرے راجہ پر چڑھائی کی یعنی ید کر دیا اس کو بھی بجائی کر لیا اور دوسروں کو سندیس بیج دیا کہ بھی میرے پاس اتنی سینہ ہے یا تو ید کرو یا سرنڈر کرو اس نالائک نے یہاں تک کی دلی پر بھی آگے اپنا قبضہ کر لیا اور دلی کے ساسن پر دلی کے شنگاسن پر اپنا ایک نوکر چھوڑ دیا اپنا ایک داس گلام راجہ چھوڑ دیا اور اس کو کہا کہ مجھے سالانہ اتنا ٹیکس تو دے گا اس کچھ دنوں کے بعد پھر اس کا پوتا بابر یہاں کا دلی کا باد سابنیا اس کے بعد اورنگ جیو تک ساتھ پیٹی نے راج کیا پھر کیا ہوا کہ یہ راج پاک ہے بھول گیا بھگوان پرماتمہ اس کو پھر سکار میں ملے اور سکار میں اس کے ساتھ ایسی گھٹنا کی کہ اس کا گھوڑا بہت دور چلا گیا پیاسا مر گیا کہیں پانی نہیں جان نکلنے کو ہوگی پرماتمہ نظر آئے سادو سندھ دکھائی دی وہاں پہنچا کے سائد یہاں کوئی ذل ملے تب پرماتمہ اسی روپ میں آگے جس روپ میں اس کو اس دن ملے تھے جس دن اس کے پاس شام کی روٹی نہیں تھی جب پرماتمہ کو دیکھ کر چرنوں میں گر گیا وہ تیمور لنگ یہ بھگون آپ نے موج کر دی آپ کا آسیر واد پھل گیا آپ کا بیٹا رازہ بن گیا پرماتمہ گولے دور ہو جائے کمبخت دور ہو جائے یہاں سے ارے دوشت آتما میں نے کیا یہی اسی لئے تیرے کو رج دیا تھا تُو نے کتنے پاپ کمالی اور کہاں لے جائے گا اس دن کو پرماتمہ کے چرنوں میں گر گیا کہنے لگیا بھگوان میں نے معاف کر جو کلتی بن گی اپنے پوتے کو دیکھ احساساں اسی دن سے پنے پھر بھگتی کرنے لگیا اور دیرے دیرے پنے آتماوں ایک بار یہ بھگتی کا بیج پرانی میں گر جاتا ہے شروع ہو جاتا ہے پھر پرمشور اس کو پار کر کر چھوڑتا ہے چاہے کسی یگ میں کتنے دن لاکھو آپ ایسی ہی آتماوں میں سے ہو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی یگ میں آپ پرماتما کی سیوہ کر چکے ہو کسی نہ کسی طریقے سے اور پرمشور کا صوبہ ہے کہ جو بچھا گو کی نظر میں یوں سائیں کو سنتے بھگتوں کے پیچھے پھر یہ بھگت وچل بھگونتے جو جن میری سرن ہے تاکہ ہوں میں دا سے گیل گیل لا گیا پھروں ہوں جب تک دھرتی آکاش تو پناتمو ہم نے یہاں تلنا کرنی ہے کہ ہم نے ابھی تک سری کرسن اور صدامہ کی سانگ بھی دیکھے ان کے راگنی گھنیاں بھی دیکھے سنیں ان کے ناٹک بھی دیکھے ہم پک گئے کہ کرسن تو اوپر کوئی بھگوان کو اس نے صدامہ کا ایک ڈھونڈ بنا دیا مہل اور تھوڑا سا دن دے دیا اور یہ پرمیشور نے ساتھ پیڈی کا راز دے دیا ایک روٹی کھا کے روٹی تے مر لنکوں دی نی تا تے ساتھ باد سائلی نی ایک روٹی کھا کے ساتھ پیڈی کا راز دے دیا تو پناتمو ہم نے پرماتما کا گیان ہی نہیں تھا پرماتما کے اسے میں ہم جانکاری ہی نہیں تھی ہم جو بھگوان نہیں تھے ان کو بھگوان مانتے تھے کہ ان کو بیرمہ جی اور ویشنو جی اور شیف جی کو یہ پربو نہیں ہے یہ کمپلیٹ گوڈ نہیں ہے لیکن ہم لوگ وید کے آدھار سے انہیں پرماتما مانتے رہے ان کی پوجا کر کے اپنا جیوہ نشٹ کرتے رہے اپنا اتما وہی سمشہ پھر آتی ہے کہ پویٹر ہندو سماج کی پنیاتما ہیں برمہ ویشنو محیس کو محیسور مانتے ہیں سرویشور مانتے ہیں سب کے مالک مانتے ہیں عذر و عمر مانتے ہیں ان کے ماتا پتا نہیں یہ بھی مانتے ہیں اب یہاں تھوڑا سا اور آپ کو کنسپٹ کلیر کریں گے کیونکہ صوبہ بھی کریا تھا اب بھی کرنا پڑے گا کیونکہ ایسا ٹاپک ہو جاتا ہے اور داس کا ادیسے ہے کہ اس ایک گیان کو پرتیک کے انتے کرن میں پرویس کر دوں چاہے کسی بھی تریقے سے بنے تو یہ کہہ دینا کہ برمہ ویشنو یہ بھگوان نہیں ہیں اور ہم ان کی پوزہ کرتے تھے یدی اتنا ہی کہہ کے چھوڑ دیا اور کوئی پنیاتما اس پرکرن کو کہیں سیڈی یا کہیں ٹی وی چینل پر سن رہا ہو تو وہ وہ ہی پر ٹی وی بند کر دے گا لیکن اب یہ پرمانداز دکھائے گا تو وہ ٹی وی بند نہیں کرے گا ایک دو کو اور بھی بلا لے گا کہ آج ست سنگ آج سننے کو ملا مجھے آپ کو صبح بھی دکھایا تھا اب پھر دکھاتے ہیں کہ یہ برمہ اور ویشنو کو یہ جوتی نرندن کال برہم یہ کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو بھگوان کہتے ہو تم بھگوان نہیں ہو تم ایس نہیں ہو تم مالک نہیں ہو یہ داس نہیں کہہ رہا اپنی پویترکسی اپران کہہ رہی ہے جن کو ہم بھگوان کی مہمہ یکتھ ساشتر مانتے رہی ہیں اور مان بھی رہی ہیں ایک بار کیا ہوتا ہے کہ برمہ اور ویشنو جی میں اس بات پر دگڑا ہو گیا برمہ جی کہتے ہیں کہ ویشنو میں ساری شرشتی رجنے والا ہوں اور تم میرا پوتر ہے اور تم میرا صدکار کر میں تیرے دوار پر تیرے گھر آیا ہوں ویشنو جی کہتا ہے کہ میں تیرا باپ ہوں اور تم میری نابی کمل سے اتپن ہوا ہے تم مجھے کیسے تم بیٹا کہتا ہے اس بات پر دونوں کا جھگڑا ہو گیا تو یہ کالدو ہے برمہ یہ سیو روپ دھارن کر کے یہ سب کے سمکس نہیں آتا یہ گپت رہتا ہے اور اپنے کرم اور جنم کو الوکی بتاتا ہے وہ اس طرح الوکی ہیں اس کے جنم یہ کرم کہ یہ سویم سیدھے اپنے شروع میں کسی کو درست نہیں دیتا اس نے پرتیگیا کر رکھی تو برمہ اور ویشنو کا دھگڑا ہو رہا تھا وگوان سیو نے بیچ میں ستم ٹھوک دیا ایک پیلر بہت لمبا چوڑا سفید یعنی شمکدار پرکاس میں ستم جیسے موڑی کی طرح لمبا ہو اور برف کی طرح اس کا پارے کا بن جا جیسے اس طرح کا تو وہ دونوں کا ید سماپت ہو گیا پھر وہ اوپر نیچے اس کی خوج کرن لائے گئے پھر اتنے میں سیو روب میں وہ کال برمہ ان کا پتہ پر گٹھ ہو گیا اب یہ برمہ کہتا ہے برمہ اور ویشنو کو کہ تم عیس نہیں ہو اور تم نے اپنے آپ کو عیس مان لیا سوامی مان لیا یہ بہت ہی عدبت ہو گیا تمہارا دماغ سینٹر لانے میں میں اب یہاں آیا ہوں اب دیکھئے گا سیو کران اندھی ٹیکہ سہید بھاگ ایک اور یہ کہاں سے پرکاسیت ہے یہ دیکھئے گا شری شیو مہاپران اور یہ ان کے انوادک ہیں ویڈیا عوری دھی پندیت جوالا پرساز جی میسر کرت ہندی ٹیکہ سہید اور خیمراج شری کرسن داس پرکاسن بمبائی دوارا یہ مدرت ہے ہم کیولی اتنا ہی دکھائیں گے آپ کو یہ ہے سیو پران پرشت سترہ پہ ویڈویشور سہیدہ بھاگ ایک اج دھائے نو یہاں کیا کہا کہ نندی کیسور بولے اس پرکار بھگوان نے ان نمر ہوئے برمہ اور ویشنوں پر انوگرہ کر کے ان کے ید میں جو پرس پر ان کی سینہ ماری گئی تھی اس کو اپنی سکتی سے سب کو اپنی سکتی سے جوا کر اٹھایا اور پھر کیا کہتا ہے ان دونوں کی اجیانتہ اور ویر کو دور کرنے کے ارث دونوں سے کہا میرے سکل اور نسکل بھید سے دو سروپ ہیں پرنتو اور ایسور نہیں ہے اس کارن ان کے دو روپ نہیں ہو سکتے ہیں پہلا ستم روپ اور دوسرا پیچھے مورتی مان روپ دھارن کیا اس میں برم روپ نسکل ہے یعنی نراکار ہے اور ایس روپ سگن ہے انہوں نے کہا میں اس روپ میں آگئی ہے تو میں سرگن ہوں اور وہ نسکل تھا میرا میرے یہ دونوں روپ سدھ ہیں دوسرے کسی کے نہیں ہو سکتے اس کارن تم دونوں کو اتھوہ دوسروں کو اس ورطو کی پرابطی نہیں ہو سکتی تم نے اجیانتہ سے تم نے جو اجیانتہ سے اپنے کوئیس مان لیا سوامی مان لیا بھگوان مان لیا یہ بڑا ادھبت ہوا اس کے دور کرنے کو ہی میں رن ستھان میں آیا اب آگے یہ کیا کہتا ہے میں ہی برم ہوں میں ہی پربرم ہوں میرا ہی اکل روپ ہے برم ہونے سے میں ایسور ہوں انوگرہ آدھیک ہی میرا کرچہ ہے شروعی ویاپی ہونے سے اور زگت کے وردک ہونے سے میں برم ہوں ہی برم کے سو سمتو اور ویاپک ہونے سے میں آتما ہوں میں اس سب کا عیس ہوں یہ میرا ہے میرے اتھرکت میرے شوائے کسی دوسرے کا نہیں ہے پر تھم تو برم تتو جان کے نمت نسکل برم کا پرادور بھا ہوا پرادور بھا ہونے جنم اب یہ اٹھارہ پرشت آپ کو دکھاتے ہیں یہاں دیکھئے گا یہ پترو یہ ان کا پتہ ہے کال یہ کرت آپ نے تب سے پرافت کیا ہے کون کون سا جو کی سرشتی اور اتھپتی ہے سرشتی برمہ کیا اور پالن ویشنو جی کو کہتی ہے دونوں کرت پتروں میں نے تمہیں دیا ہے اور میں نے پرسند ہو کر تمہیں دیا ہے اسی پرکار دوسرے دو کرت رودر اور محیث کو پردان کی اسے اصد ہو گیا کہ برمہ اور ویشنو برمہ ویشنو رودر اور محیث سے الگ ہے یہ پران گیان داتا یہ کال ہے سبست کہا کہ میں برم ہوں پرمیشور کہا کرتے تھے درمداستی کو سمدر پاٹ لنکا گئے ہو سیتا کو بھرتا رے اگستر سی نئے ساتوں پی لیے ان میں کون کرتا رے آپ جی نے سری رام چندر جی کو اس لیے پربو مان لیا اس کی مہنتہ اس کی گنگان کرتے ہو کہ بگوان سری رام نے سمدر کے اوپر پل بنا کر لنکا پہنچ گئے اور پرباطمہ کہتے ہیں آگستر سی کی بھی آپ نے لیے